اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں ہوئی شامدید آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایس بھی شیئر کروں گی انڈے اور سفیج چینے کی یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آپ اس رو ٹرائے کیجئے گا کیسے بنائیں گے آئیے جانتے ہیں ہاف کپ کے قریب کوکنگ آئے لینے کے بعد ہاف ٹی سکون کے قریب اس کے اندر زیرہ ایٹ کرنے کے بعد دو منٹ اس کو اچھے سے اس کو بون لیتے ہیں اس کے بعد ایک بڑے سائز کا اپنے پیاس لے لینا ہے اگر میڈیم ہے تو دو عدد آپ جو پیاس ہے وہ لے لو پیاس کو آپ نے ہلکا سا گلابی کرنا ہے بہت زیادہ ہم اس کو پراؤن نہیں کریں گے جب لائٹ سا گلابی کلر اس کا ہونے لگے گا تو اس کے اندر لسن اور اترک کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے جس کے مقدار ہے وان ٹیبل سپون وان ٹیبل سپون لسن اور اترک ایٹ کرنے کے بعد مقدار ہے اس کو میڈیا فلیم کے اوپر بہت اچھے طریقے سے اس کو بھول لیں گے تاکہ لسن اور اترکی بہت اچھی سوش پو آنے لگے اس کے بعد 2 ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر ایٹ کریں گے لال مرچ وان ٹیسپون کے قریب اس کے اندر ایٹ کریں گے نمک لال مرچ ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر آپ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے گارڈنگ ایٹ کر لیں اس کے بعد اس کے اندر مسید ہم ڈالیں گے دنیا پاورڈر 2 ٹیسپون کے قریب اس کے بعد ایٹ کریں گے ہلتی پاورڈر تمام مسالوں کو اچھے سے مکس اپ کر لیتے ہیں جب مسالے اس کے اندر ایٹ کریں گے تو یہ نیچے لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایٹ کریں گے ہاف کپ کے قریب آپ اس کے اندر پانی ایٹ کر لیں اور اس کو ایک دفعہ پھر بہت اچھے طریقے سے بھول لیتے ہیں یہاں پہ 3 ندر چھوٹے ساز کے میں نے تماؤٹر لی ہے تماؤٹر کو بھی اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں آپ کے پاس اس کا ایٹ کر دیتے ہیں تو پھر ایک ایٹ کریں اگر میڈیم ہے تو دو ایٹ کر لیں لیکن چھوٹیں ہیں تو آپ تین ایٹ کریں تماؤٹر ایٹ کرنے کے بعد ہاف کپ کی قریب اس کے اندر پانی ایٹ کر دیتے ہیں اس کو دکن کے ساتھ اتنی دیتہ کور کرتے ہیں تمام مسالہ بہت اچھے طریقے سے نرم ہو جائے کوک ہو جائے مسالہ بہت اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں کوکنگ آئل بلکل اوپر آ چکے ہیں تو یہاں پر اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں سفیج چنے جن کو میں نے سمپل بوائل کر لیا تھا سفیج چنوں کی مقدار ہے ہاف کے جی جب آپ نے مسالے کے اندر سفیج چنے ایڈ کرنے ہیں تو کم سے کم دس منٹ آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بھون لینا ہے یہ بہت ضروری ہے جتنا زیادہ آپ مسالے کے ساتھ اس کی بنائی کر لیں گے اتنا اچھا آپ کو اس کا � پیسٹ آئے گا جب آپ نے اچھے طریقے سے اس کو بھون لیا ہے تو ہاف کا گلاس کے قریب یا پھر ایک گلاس کے قریب جتنا زیادہ آپ گریوی رکھنا چاہتے ہو اس حساب سے پھر آپ پانی اس کے اندر ایڈ کر دو پانی ایڈ کرنے کے بعد تین عدد سبز مچے بھی تین سے چار عدد سبز مچے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں میں نے اس کے بعد دکن کے ساتھ اس کو کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم کے اوپر دکن کے ساتھ کور کرنے کے بعد کوکنگ آل ایک دفع پھر اوپر آ چکے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے سبز دھنیا تھوڑا سا اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر گرم مسالہ پورٹر ایڈ کریں گے اس لیے سے مزیدار آپ جو ہے بوائل انڈے اور سفیچینے گھر میں تیار کر سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں سو ٹرائے کیجئے گا اپنے ایکسپیئنس میں سرور شیئر کریں ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کرنا اور چانل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں اللہ حافظ